زد کو بڑا وقت ہون دیتا ہے شروع میں ماں باپ کی فقریہ بتا رہے ہوتے ہیں محافل میں بیٹھ کے کہ جی ہمارا بچہ تو ایسا ہے جو ہے نا اس چیز کو جو ہے نا وہ پروموٹ کر رہے ہیں شادی میں کہاں جاتی ہے زد سے اس سے نہیں کروں گا تو کسی سے بھی نہیں کروں گا کچھ بھی کر کے ہوتا ہے نا یہ انسان کو دوباتا ہے یہ انسان کو مرواتا ہے یہ نون لیونگ ٹھنگ ہے بندہ ہے پیار ہے محبت ہے چیز ہے کیا ہی ہے یہ بتا زد کیا ہے زد ایک ایسا ایموشن ہے انسان کے اندر اس کو ناکامی کی طرف لے جاتا ہے زد کیا ہوتی ہے چاہے وہ اچھی ہو چاہے وہ بری ہو انسان بھاگتا ہے اس کی بیچے جب اس کو وہ چیز مل جاتی ہے اس کی لئے اس کی اہمیت ختم ہو جاتا ہے زد کی جو ویلیڈیٹی ہوتی ہے وہ ہوتی ہی شورٹ ٹھنگ لزاج میں ہوتی ہے زد کرتا ہے نا کہ مجھے کھلونا چاہیے جب اس کو مل جاتا ہے تو بولتا ہے نہیں بابا مجھے دوسرا کھلونا چاہیے اس کو حاصل کرنے کے لئے آپ نہ غلط دیکھتے ہو نہ صحیح دیکھتے ہو خواہش اور زد میں فرق ہے بہت ہے زد یہ ہوتی ہے کہ مجھے بس مل جاتا ہے بابا مجھے سائیکل چاہیے دو مہینے چلائے ختم زد is not love میں باہر پڑھنے جانا ہے میرے دوچ جا رہے ہیں زد پوزیٹیف ہو ہی نہیں سکتی خواہشت کو پوری کر کے وہ زد اس کی اتی پکی ہو جاتی ہے میں برگر ہی کھاؤں گا نہیں کھاؤں گا بھوکا رہوں گا بھوکا رہا دینے والی چیز نہیں ہے یہ آگے جا کے یہ بہت پکی ہو جاتی ہے بچوں کو جو ہے نا وہ سیل فونس دے دی ہیں وہ سا لے لو وہ رونہ شروع کر دیتے ہیں ایسی ایسی زد کرے گا جب پوری نہیں کر سکیں گے بچہ بولتا ہے مجھے ہمیں گاڑی چاہیے ماباب اب تو زد پوری کر لیتے ہیں زد ہوتی ہے نا وہ بچے کی جان لے لیتی کوئی بات نہیں نا ہمارا لادلہ ہے اس کی عادل خراب کر رہا ہے ماباب اگر صحیح ٹائم پہ اس کو روک دیتے ہیں اس کی زد کو وہ ایک وقت آتا ہے جو انسان کو ریالائز ہوتا ہے کیا میری زدی پن کی حدا سے میں نے گتوں لوگوں کو کھویا انسان کے ساتھ کوئی بیٹنا پسند نہیں کرتا جتے زدی لوگ ہوتے ہیں وہی ڈپریشن کا شکار بنتے ہیں اس نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا میری زد ہے میں بات نہیں کروں گا وہ پہلے بات کریں اس نے مجھے پہلے سلام نہیں کیا میں کیوں کروں کافی لوگ سمجھتے ہیں کہ زد سے بچوں میں ہوتی زد بچوں میں نہیں ہوتی زد بڑوں میں بھی ہوتی ایک بڑا آدمی جب زد لے کے بیٹھے گا تو کتی زندگیاں برباد کرے گا آپ کو اندازہ بھی نہیں السلام علیکم میرا نام خرم زاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں خرم زاہد بہائنڈ دا سینز تو ہم نے شروع کیا ہوا ہے سستہ پوڈکاسٹ اور میرے ساتھ موجود ہیں اسد نواب زادہ اسد بھائی سب کو سلام کریں اسلام اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ٹا گئے ہیں خیر یہ لوگ تو سب ٹھیک ہیں اسد بھائی کس ٹاپک کے اوپر ہم بات کرنے والے ہیں آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے زد سے اچھا زد سے کیا ہے ٹاپک کا نام بتاؤ بھائی پہلے کیا ٹاپک ہے ٹاپک کا نام ہے don't be stubborn مطلب زدی نہیں بنو زدی نہیں بنو مطلب زدی نہیں ہو زد چھوڑ دو زد چھوڑ دو کون کرتے ہیں لوگ پہلے یہ بتاؤ زد کیا ہے زد کیا ہے زد ایک ایسا ایموشن ہے انسان کے اندر ٹھیک ہے جو اس کو ناکامی کی طرف لے جاتا ہے اچھا اس کی کیا وجہ ہے زد کیا ہوتی ہے چاہے وہ اچھی ہو چاہے وہ بری ہو انسان بھاگتا ہے اس کی بیچھے جب اس کو وہ چیز مل جاتی ہے اس کی لئے اس کی اہمیت ختم ہو جاتا ہے کیونکہ زد ہوتی شورٹ تام ہے زد مزاج میں ہوتی ہے جی زد مزاج میں ہوتا ہے اس کو بس اس کو حاصل کرنے کا ایک جو ایک ایموشنز کہلے کہ میری زد ہے مجھے یہ چیز چاہیے جب اس کو وہ چیز مل جاتی ہے اس کی ویلیو ختم زد ہے یہ چیز اگر زد اچھی چیز ہوتی تو اس کی پھر ویلیڈیٹی ہوتی ہے ایک لمبے ٹائم پر اب ایک بچہ زد کرتا ہے نا کہ مجھے کھلونا چاہیے جب اس کو مل جاتا ہے تو بولتا ہے نی بابا مجھے دوسرا کھلونا چاہیے تو یہ جو ہے شورٹ تام چیز ہے یہ شورٹ تام چیز ہے اور اس کے نقصانات کیا ہیں نقصانات دیکھیں نا آپ ایک چیز کو حاصل کرنے کے لیے آپ نہ غلط دیکھتے ہو نہ صحیح دیکھتے ہو آپ اس کو بس اس کی دور میں لگ جاتے ہو جب آپ کو وہ مل جاتی ہے کچھ بھی آپ کہلیں خواہش اور زد میں فرق ہے بہت ہے خواہش تو یہ چیز ہے کہ آپ ایک چیز کو پانے کی آپ کی چاہا ہوتی ہے چاہیے کہ یہ چیز مجھے کاش مل جائے زد یہ ہوتی ہے کہ مجھے بس مل جائے کسی بھی درہ ملے مجھے کچھ بھی کر کے مجھے یہ چیز چاہیے یہ جو کچھ بھی کر کے ہوتا ہے نا یہ انسان کو دوباتا ہے یہ انسان کو مرواتا ہے مجھے بتاؤ کہ کچھ بھی کر کے جو یہ چیز چاہیے یہ کن کن چیزوں کے اندر لائے کرتا ہے یہ ہر چیز پر لائے کرتا ہے لیونگ ٹھنگ ہے نون لیونگ ٹھنگ ہے بندہ ہے پیار ہے محبت ہے چیز ہے کیا ہے یہ یہ پھرا میں آپ سمارٹ کروں گا سکول سے آپ بولو کہ سکول پہ آگئے سلے سکول پہ ہم جو لوگ گھر پہ آتے ہیں بچوں پہ آتے ہیں بچوں پہ آگئے بچوں پہ آتے ہیں دیکھیں ابھی مثال دی ہم نے بچے بچہ بولتا ہے مجھے کھلونا چاہیے چاہیے عزت کرتا ہے روتا ہے سب چیزیں کرتا ہے کر کے دکھاؤ کیسے روتا ہے مجھے یہ چیز چاہیے پاپا مجھے سائیکل چاہیے پاپا جائے وہ سائیکل لے کے آتے ہیں اور ہو رہی ہیں بہت زیادہ آج پاپا سائیکل لے کے آتے ہیں سیئے اب وہ سائیکل چلاتا ہے دو دن تین دن ایک اکتہ ایک مہینے دو مہینے بلتا ہے پاپا مجھے جو ہے نا اب وہ بائک چاہیے کیا ہوا وہ جو زد اس کی تھی سائیکل کی وہ دو مہینے چلائے ختم مطلب بڑی سائیکل چاہیے بڑی سائیکل چاہیے دیکھیں وہ چیز سے اس کا دل اڑ گیا زد کی خرابی ہے یہ کہ زد آپ کو جو ایک پہلے جستو جو آپ کو کرتی ہے کہ مجھے یہ چیز حاصل کرنی ہے جب وہ آپ کو حاصل ہو جاتی اس کی آپ کی امپورٹنس کھو دیتا ہے یہ محبت نہیں ہے یہ محبت تھوڑی ہے زد is not love زد ایک بیسیکلی ایک ایسا ایموشن ہے انسان کے اندر جو ایک مطلب کہہ لیں ایک نیگٹیف ایموشن میں آتا ہے کیونکہ زد پوزیٹیف نہیں ہو سکتی صحیح ہے اب بچوں کی بات کر لی اب مجھے بتاؤ کہ آگے کدھر بات کریں گے ہم زد کیا حوالے سے دیکھیں آپ بچہ جب بڑا ہوتا ہے صحیح ہے ٹھیک ہے اب وہ زد کرتا ہے بچہ یا بچی بچہ یا بچی جو بھی ہے ہم تو ایک وہ کر رہے ہیں ہم یہ نہیں کر رہے ہیں بچے میں بچی بھی آتا ہے بچہ بھی آتا ہے کوئی جینڈر کو ہم وہ نہیں کر رہے ہیں مطلب یہ دونوں کی بات ہو رہی ہے بچہ ہو یا بچی وہ بڑا ہوتا ہے لڑکا ہو یا لڑکی اور اس سے بڑا ہو جاتا ہے مرد ہو یا عورت ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے اب وہ بچہ جو ہے وہ لڑ جگڑ کے جو ہے انویسٹی میں ایڈمیشن لے لیتا ہے زد پہ زد پہ لے لیتا ہے کہ نہیں مجھے گرمنٹ ایسٹی میں نہیں کرنا مجھے پرائیویٹ ایسٹی میں پڑھنا ہے اچھا گرمنٹ ایسٹی کا مجھے مال سمجھ میں نہیں آتا نہیں آتا ٹھیک ہے اب پرائیویٹ میں بچہ جو آپ پڑھ رہا ہے سب چیزیں کر رہا ہے ٹھیک ہے زد کر کے لے لیا زد کر کے لے لیا اب کیا وہ آپ نے کچھ بھی کر کے اس کی زد پوری کری صحیح ہے ٹھیک ہے بچے کو انویشن کرا دیا صحیح ہے بچے کا دل نہیں لگا ٹھیک ہے بچے کی کیا تھی بچے کی زد تھی بچے کی چاہا تھی کہ میرے دوست بھی جا رہے ہیں تو میں بھی جاؤں گا چاہا نہیں تھی زد تھی بھائی زد تھی بچے کی زد تھی کہ مجھے جانا ہے ادھر میرے دوست بھی جا رہے ہیں میں بھی جاؤں گا اب کیا ہوا دوست چلے گئے دوست ایسی بات ہے ہر انسان اپنے ساتھ سے دیکھتا ہے پرائیشن ہوگا ٹھیک ہے اس کی اپنی ایک فیلڈ ہوگی ٹب ہی وہ گیا ہوگا مطلب اس نے سوچا ہوا ہوگا اب دوسرا کیلکولیشن کر کے نہیں گیا بس زد پہ چلا گیا کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ جاؤں گا ٹھیک ہے وہ بچے تو آگے اس کے دوستوں آگے نکل گیا اس نے لیا بچے نے لیا اپنی زد کے بحاب پر ایڈمیشن ٹھیک ہے اس نے صرف اپنی ایک جو اس کی ایک نیگٹیف فیلنگ تھی زد کی شروع سے میرے ماں واپ نے میری ہر زد پوری کری ہے یہ بھی کریں گے اب وہ کرتے لی مگر ایک ایڈوکیشن کو لے کے چلنا ایک معاملات کو لے کے چلنا ایسے کتنے بچے جو زد میں ایڈمیشن لے لیتے ہیں میڈکل ایڈمیشن میں لے لیتے ہیں وہاں پیسے دے کے قرار دیں مگر نہیں پڑھ پاتے بچے گولتے ہیں ہمیں بہار پڑھنے جانا ہے میرے دوست جا رہے ہیں اب وہ بہار بھی بھیجے دیں مگر وہ نہیں پڑھ پاتے پیسہ برباد کر دیتے ہیں مال دینگا پیسہ برباد کر دیتے ہیں نہیں پڑھ پاتے کیوں زد زد پوزیٹیف ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ زد کی ویلیڈیٹی ہی نہیں ہے ٹھیک ہے اب مجھے بتا زد ہو گئی بچے نے ایڈمیشن لے لیا پڑھ لیا فارغ ہو گیا شادی میں کہاں جاتی ہے زد شادی میں آج کل دیکھیں نا لڑکیوں کو لڑکوں کو دونوں کو بولتا ہم جو لب میریج کرتے ہیں ٹھیک ہے جو بولتا ہی نہیں ہمیں صدقہ شادی کرنی ہے اس سے نہیں کروں گا تو کسی سے بھی نہیں کروں گا ایسا ہی ہوتا ہے اب وہ کر لیتے ہیں شادی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اب وہ سمجھتے ہیں اب اس لیے تو شادی سے پہلے ایک ہمیں امپورٹنس چیزیں ساری مل لیتی معاملات کر رہے تھے زد کو وہ محبت سمجھ بیٹھتے ہیں جب وہ آجاتی ہے آپ کے سامنے اس کی امپورٹنس یا آجاتا ہے اس کی امپورٹنس کو دیتی مطلب وہ ساری محبت جو ہوتی ہے وہ چار دن کی ہوتی ہے اس کے بعد ساری محبت ختم ہو جاتی ہے شادی کے بعد کہتے ہیں کہ ہم نے تو یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا تاری کر لی زد کر کے لیا ہے ساری چیزیں کر دی تھوڑا دن بعد کیا ہوا سارا جو ہے نا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا اس کو سب کچھ نظر آگیا اس نے کہا یار یہ تو میری زد تھی اس کے دل سے وہ در گئی اس کے دل سے وہ در گیا اور جو ہے نا معاملات خراب ہو گئے شایئے ایسے ہی اچھا زد کو بڑاوہ کون دیتا ہے شروع میں ماں باپ ٹھیک ہے اچھا ماں باپ یہ نہیں سوچتے کہ زد کا کوئی پوزیٹیو آؤٹکم نہیں ہے زد کا کوئی پوزیٹیو آؤٹکم ہو تو ماں باپ اس کو بڑاوہ بھی دیں مطلب بچے کی چھوٹی چھوٹی خواہشت کو پوری کر کے وہ زد اس کی اتنی پکی ہو جاتی ہے اتنی پکی ہو جاتی ہے کہ وہ بطلب اگر گھر میں کوئی چیز آنی ہے کھانا بنایا ہے نہیں کھانا نہیں کھانا مجھے وہی برگر کھانا ہے میں برگر ہی کھاؤں گا نہیں کھاؤں گا بھوکا رہا بھوکا رہا اب کیا ماں بچارے جو ہیں وہ بولتے ہیں نہیں ہمارا بچہ زدی ہے یہ تو یہ بہت خراب چیز ہے بطلب یہ بڑاوہ دینے والی چیز نہیں ہے یہ آگے جا کے یہ بہت پکی ہو جاتی ہے ارے بھائی آج کل کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو ہے نا وہ سیل فونز دے دی ہیں وہ اپنے سیل فون میں لگے ہوتے ہیں اگر ان سے ذرا سا لے لو وہ رونا شروع کر دیتے ہیں ایسے ہی ہے پھر والدیں کیا نہیں ہمارا بچہ ہی تو ہے نا کوئی بات نہیں بھائی ان کی آنکھیں خراب ہو رہی ہیں میں تو کہتا ہوں کہ دماغ بھی خراب ہو رہا ہے یہ چیزیں دیکھ دیکھ کر فضولیات چوٹا بچہ ہے اس کا دماغ جو ہے نا وہ ذہن سازی کی طرف جانا ہے اس کے دماغ کے اندر الٹی سیدھی چیزیں جا رہی ہیں اس کی جو ہے نا بے فضول زد کو جو ہے نا وہ پورا کرتے رہتے ہیں کہ نہیں نہیں بچہ ہے یار رو رہا ہے بچہ ہے یار رو رہا ہے یہ کیا ہاتھ ہوئی یار ایسے ہی تو مطلب یہ شروع سے ہی شروع ہوتا ہے مطلب یار اتنے سے بچے کو آپ نے اس طرح سے کر دیا کہ وہ کیا کرے گا آپ کیا ایکشپیکٹ کرتے ہیں پھر وہ ایسی ایسی زد کرے گا جہاں پوری نہیں کر سکیں گے پھر کیا معاملہ ہوگا ایسے یہ جیسے بچوں کی زد پوری کرتے ہیں اب بچہ بولتا ہے مجھے ہمیں گاڑی چاہیے ہمیں اگنسٹری کالیج وغیرہ گاڑی میں جانا ہے اب وہ گاڑی میں جاتے ہیں اوور سپیٹنگ کرتے ہیں آپ کو پتہ نقصان ہوتا ہے اب کیا ہوتا ہے زد میں جو ہے وہ ماباب تو زد پوری کر لیتے ہیں مگر آگے جا کے وہ بچے کی زد کی جان لے لیتی مطلب آپ یہ دیکھیں نا کہ زد کسی بھی معاملات میں کسی بھی چیز میں وہ آپ کو پوزیٹیف آؤٹکم دیتی ہی نہیں ہے لوگوں کو فقر سے بتاتے ہیں کہ ہمارا بچہ زدی ہے مطلب یہ ایسی چیز ہے کہ بچوں کے اندر سے یہ چیز آپ نکالے ہوتے رہیں گے ان کی زد پکی ہوتی رہے گی جب ہم کی ہر زد پوری کرتے ہیں ٹھیک ہے اب وہ ظاہر سی بات ہے زندگی موت ہر انسان کو آنی ہے جب ماباب نہیں ہوں گے تو بچہ کہاں کان سٹرگل کرے گا کس سے اپنی زد پوری کرائے گا اور پھر اس کی عادت جو ہے وہ پختہ ہو جائے گی تو وہ زد کے لے جائے گا وہ غلط کاموں پر لگ جائے گا مطلب حرام چیزوں کی طرف چلے جائے گا نہیں یار میری یہ زدیں میں نے پورا کرنا ہے اب اس کو کسی طریقے سے بھی کرنا ہے چیک کچھ بھی ہو جائے یہ غلط ہے یار مطلب یار یہ تو اس چیز کا تو خیال نہ ماں باپ کو کرنا چاہیے عصد بھائی نے بڑے اچھی بات گئی کہ یار یہ فخریہ بتا رہے ہوتے ہیں محافل میں بیٹھ کے ہمارا بچہ تو ایسا ہے ارے یار آپ کا بچے کی کوئی اچھی چیز نہیں بتا رہے ہیں آپ آپ جو ہے نا اس چیز کو جو ہے نا وہ پروموٹ کر رہے ہیں جب وہی بچہ اس محفل میں بیٹھ کے سنے گا کہ میرے والدین نے اس چیز کے اوپر میری تعریف کی ہے اس کی زد اور پکی ہو جائے گی بڑے فخریہ بتا جاتا ہے یہ صحیح بات ہے سر یہ ہو رہا ہے یہ ہر کسی کے گھر میں ہو رہا ہے بس لیمٹیڈ لوگوں کے اندر ہو رہا ہے یہ ہر جگہ ہی ہے بھائی بچوں کو جاتا ہے ان کی زد پوری کی جاتی ہے بھائی کوئی بات دی نا ہمارا لادلہ ہے ہمارا یہ ہے ارے بھائی کیا لادلہ اس کی عادت خراب کر رہا ہے یہ دیکھیں نا اچھا ہیلتھ میں کتے مسئلے آتے ہیں دیکھیں کہ بچے جو ہیں وہ بھار کا کھانا اتنے جدی بن جاتے ہیں کہ ہمیں مابا پتہ کھلاتے ہیں بھار کا کھانا چلو بچہ چھوٹا کھا رہا ہے بڑے ہو کے بھی کھا رہا ہے اس کی اتیاب بن جاتی ہے اس کی ہیلتھ اس کی جو ہے بالکل خراب ہو جاتی ہے کیوں اس کی زد کی وجہ سے کہ مابا پتہ صحیح ٹائم پہ اس کو روک دیتے اس کی زد کو ٹھیک ہے زائیسی بات ہے جب اس کو پیسے نہیں ملیں گے معاملات نہیں ملیں گے تو اب اس لئے جو گھر میں بنا ہو وہ ہی کھائے گا نا اب جب وہ گھر میں بنا ہوئے مابا پتہ بولیں گے چلو باہر سے منگوالو ارے باہر سے بھی نہیں بھائی فلان بیٹا جو ہے نا میرا فلان بیٹی جو یہ کھائے گی اس کی یہ زد ہے ارے بھائی اس کو بولو بھائی یہی کھالو یار جو بھی ہے صبر اور شکر کرو اللہ پاکستان ہی کریں گے ایسے ہی ہے اور دیکھیں زد انسان کو ایک وقت آتا ہے جو انسان کو ریالائز ہوتا ہے کیا میری زدی پن کی حدا سے میں نے کتے لوگوں کو کھویا اب کتے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دوستوں سے جو ہے وہ زدی ہوتے ہیں کہ نہیں میں جو بات کر رہا ہوں وہ صحیح ہے ٹھیک ہے اب وہ اپنی انہ پہ لے آتے سب لے جاتے ہیں آپ مطلب زدی انسان کے ساتھ کوئی بیٹنا پسند نہیں کرتا مطلب زدی جو ہے آپ دیکھ لیں نوٹ کر لیں کہ زدی انسان جو ہے سب سے پہلے اپنے بارے میں سوچتا ہے اتنا وہ سیلفش ہوتا ہے اتنا سیلفش ہوتا ہے وہ کہ وہ کسی اور کے بارے میں خیال ہی نہیں کرتا بھائی میرا کام ہو جائے اگلی کیا ہے اس کے مہیں ہوتا ہے تو کیا ہوگا کام خراب ہوگا اگلی کا خیال نہیں کرے گا اگلی کا خیال نہیں کرے گا اگلی آپ کے ساتھ بیٹھے گا بھی نہیں کیونکہ اندر بھولے گا یہ تو کسی کی سنتا ہی نہیں ہے تو زدی انسان ہے اس کو مشورہ دینا بھی فضول ہے اس کو کوئی بات کرنا فضول ہے مطلب اس کو کتنا بھی سمجھا لو یہ کرے گا تو اپنی کیا ہوگا وہ بندہ آئیسولیٹ ہو جائے گا سب سے جب وہ آئیسولیٹ ہو جائے گا تو وہ ڈپریشن کا شکار بن جائے گا اور آپ یقین جانے ہیں جتے جدی لوگ ہوتے ہیں وہ ہی ڈپریشن کا شکار بنتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی ایک دنیا بنائی ہی ہوتی ہے اپنے ساتھ دنیا کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں جب وہ چلتی ہی نہیں ہے تو وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں ارے بھائی زد کے اندر یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ اگر خودانہ خاصتہ کسی سے بات ہو گئی کوئی اونچ نیچ ہو گئی زد پکڑ کے بیٹھے جاتے ہیں ہم تو اس سے بات نہیں کریں گے پہلے آ کے یہ بات کریں ایسے ہی ہے یہ کیا طریقہ آپ کے اندر گروریت لے آتا ہے مگروریت لے آتا ہے گروریت اور مگروریت دونہ الگ چیز ہیں جی گرور آجاتا ہے نا گرور بھی ہو جاتا ہے مگرور بھی ہو جاتا ہے گرور آجاتا ہے اور وہ مگرور ہو جاتا ہے مگرور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سکھے بہن بھائیوں کے اندر دوستوں کے اندر کہیں بھی یہ چیز ہے نہیں یار اس نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا میری زد ہے میں بات نہیں کروں گا وہ پہلے بات کریں ایسے ہوتا ہے کہ مطلب پندرہ پندرہ سال ہو جاتے ہیں دردہ سال ہو جاتے ہیں ملتے نہیں ہے بھائی زد پکڑ لیتے ہیں جی فلاں مر گیا تو میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھوں گا یار یہ غلط چیز ہے آپ نے مجھ سے بات نہیں کری آپ نے مجھے فلانا نہیں بلایا مطلب یہ بہت ساری چیز ہیں ایک بہت امپورٹنٹ چیز میں بتانے لگا ہوں جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے ہم اس کے اوپر الگ سے ٹاپک بھی کبھر کریں گے لیکن تھوڑا سا میں بتا جاتا ہوں اس نے مجھے پہلے سلام نہیں کیا میں کیوں کروں ایسے ہی ہے یہ کیا بات ہی بھائی یار سلام میں پہل کر لو کیا پریشانی ہے یہ کونسی زد ہے اس نے مجھے سلام اس دن نہیں کیا تھا میں تو اب اس سے نہیں بات کروں گا ایرے یہ کونسا طریقہ ہے یار آپ جاتے ہو آپ سلام پہل کر لو اس میں کیا قید ہے کہ بھائی بڑا کرے گا چھوٹا کرے گا یہ کیا چیز لگا کے رکھی ہوئے یہ تو کوئی ہمارے دین کے اندرلی ہے اور لوگ کافی لوگ سمجھتے ہی ہیں کہ جس سے بچوں میں ہوتی ہے زد بچوں میں نہیں ہوتی زد بڑوں میں بھی ہوتی ہے اور بڑوں کی جو ہوتی ہے وہ بڑی خطرناک ہوتی ہے خطرناک ہوتی ہے وہ زندگیاں برباد کر دیتی ہے کیونکہ بچے تو اتنا افیکٹ نہیں کرتے بچہ تو صرف اپنے آپ کو لے کے ڈوبے گا جب کوئی ایک بڑا آدمی لے کے بیٹھے گا تو کتنی زندگیاں برباد کرے گا آپ کو اندازہ بھی نہیں تو خیر اسد بھائی کوئی سلوشن دینا چاہیں گے سلوشن یہی ہے کہ جو آپ کی جو زدی پانے نا اس کو آپ ختم کریں کیونکہ اس میں فائدہ کچھ نہیں ہے اگر اس میں کچھ فائدہ ہوتا تو یقین جانے میں آپ کو بتاتا کیونکہ ہمارا کام یہی ہے کہ ہم پرابلم آئینٹیفائی کرتے ہیں سلوشن بتاتے ہیں ہم آپ کو بتاتے گا زد کو پوزیٹیو میں بھی لے جا سکتا ہے مسئلہ سارا یہ ایک بندہ بولتا ہے مجھے یہ چیز کی چاہے مجھے یہ چیز چاہیے اب پتہ ہے وہ چیز کو حاصل تو کر لے گا کچھ بھی کر کے مگر وہ چیز اس کے دل سے اتر جاتی ہے زد کے درو زد کے درو زد کا مسئلہ ہی ہے سارا یہی ہے کہ زد کی ویلیڈیٹی جو ہے بہت شورٹ ٹرم ہے تو مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زد کو چھوڑیں اپنوں سے ملیں کوئی زد آپ نے کیوئے پلیز 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 زد کو چھوڑ دیں سلوشن انہوں نے بتا دیا میسیج بتاؤ میسیج یہی ہے کہ اچھے طریقے سے بات کریں اور اپنی جو آپ کی ایگو ہوتی ہے اس کو سائیڈ میں رکھ دیں جو کہ جو بندی کے اندر ایگو ہوتی ہے وہی بندی کے اندر زد ہوتی ہے تو ایگو کو سائیڈ میں رکھ کے بات کریں تو آپ یقین جانے ہیں آپ کے ساتھ ہر کوئی بیٹھنا پسند کرے گا آپ سے ہر کوئی بات کرنا پسند کرے گا زد جو ہے آپ کی زندگی برباد کرے ہیں تو جتی جلدی ہو سکے اس کو ختم کریں اپنی زندگی سے صحیح حسد مطلب ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یار آپ زد کو چھوڑ دیں پلیز اللہ کی رضا کیلئے انگلے کو معاف کرنا سیکھیں اور اپنے اندر جو ہے وہ آجزی پیدا کریں دیکھیں اچھے اخلاق اپنے اندر لے کر آئیں اگر اخلاق اچھے ہوں گے تو آپ زد جو ہے وہ چھوڑ دیں گے آپ دوسروں کے باروں میں خیال کرنا شروع کر دیں گے ہم نے ویڈیو بھی کی تھی کہ دوسروں کی خوشی کے اندر خوش ہونا سیکھو لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو امید ہے کہ آپ کو میسج جو دینا چاہ رہتے ہیں وہ کنوے ہو گیا ہوگا اپنا بہت خیال رکھئے گا دعا میں رکھئے گا اللہ حافظ